کہ ہم لوگ جو اب اپنی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ لوگوں کے ساتھ سکرین شیئر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ لوگوں کو میری سکرین نظر آ رہی ہے سب لوگوں کو صحیح تو آپ لوگوں نے ایک تو پہلے ہم انہیں کلاس میں ایک ڈیزائن مطلب کے ایک نوٹیفکشن کے طور پر بھیجا تھا کہ آج ہمارا جو لیکچر ہوگا آہ وہ سیون این ایٹ کلاس سیون کلاس ہماری کل کی تھی کل ہم نے کلاس لی تھی آہ دوپہر کے ٹائم ٹھیک ہے لیکن وہ کیوں کہ ہم نے ایک جنرل کلاس کر دی تھی وہ ہم نے ریگلر کلاس کنسیڈر نہیں کی تھی ٹھیک ہے آہ تو ہماری جو کلاس ہونی تھی سیون وہ ہونی تھی ٹیکس کے حوالے سے جو میں نے ٹاپک آہ چلیک کیا تھا اور ہماری جو ایٹ کلاس ہے وہ بھی اسی حوالے ہے اسی لیے میں نے دونوں کلاس کو کمبائن کر کے آج ہماری کلاس کر دی کیونکہ کل ہماری کلاس بہت سارے چورن کی کلاس مس ہوگی تھی اور ہم نے جو کلاس کی تھی اس کو ہم نے ریگلر نہیں کیا تھا بلکہ ڈسکشن کلاس کنسیڈر کیا تھا تو آج ہماری سیون اور ایٹ کلاس کمبائن ہے اور دوسرا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے ٹیکسٹ ٹھیک ہے کسی بھی ڈیزائن کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے کسی بھی ڈیزائن کو جو ہے وہ تھیم کے بعد یا میں کہوں گے تھیم کے ساتھ ساتھ اگر کسی چیز کے امپورٹنٹ ہوتی ہے ہمارے براوشور ڈیزائننگ میں ہمارے کوئی بھی ڈیزائن ہو ٹھیک ہے تو اس میں ٹیکس کا بہت بڑا ایمپورٹنٹ رول ہوتا ہے ٹیک ہے ٹیکس جتنا اٹریکٹیو ہوگا دوسرا ٹیکسٹ جتنا جو ہے وہ آپ کا یونیک ہوگا اتنا آپ کا ڈیزائن اور اٹریک ٹیکٹیو ہوگا آتنا آپ کا ڈیزائن یونیک ہوگا سہیے اگر آپ کا ٹیکسٹ ہیونیک نہیں ہے آپ کا ٹیکس اچھا نہیں ہے آپ نے پینٹ ہنے برای اچھے بنائیے لیکن اس میں手 draft برا کسی بنائی ہے آپ کی جو ڈیزائن ہیں وہ بالکل بھی مزا نہیں کرتی اور جو ہمارے کلائنٹ ہوتے ہیں وہ خاص طور پر جو ہیں وہ دو چیزوں کو دیکھتے ہیں ایک دیکھتے ہیں ہماری تھیم جو ہم نے تھیم بنانی ہوتی ہے کلر کمبنیشن ہوتا ہے وہ خاص طور پر دیکھتے ہیں اور دوسرا دیکھتے ہیں ہمارا ٹیکسٹ ترکہ ہم کون سا ٹیکسٹ ڈال رہے ہیں اور دوسرا ٹیکس سے آپ لوگوں کا ایکسپیرینس بھی پتہ جلتا ہے ٹھیک ہے بہت سارے سے ڈیزائنرز ہوتے ہیں جو کہ ٹیکسٹ ڈالتے ہیں اور ہم لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ بھئی یہ کتنے ایکسپیرینس بندہ ہے یہ کتنی لیول کا بندہ ہے یہ کون سی لیول میں ہوگا ہم لوگ یہ جج کر لیتے ہیں یا ان کی تھیم سے یا ان کے ٹیکس سے تو یہ ساری باتوں ہیں باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ٹیکس جو امپورٹن سے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے اس سے پہلے جو ہماری کل کلاس ہوئی تھی اس میں میں ٹیکس کا تھوڑا اوبروی دیا تھا اگر پریزنٹ ہو کل کل والی کلاس میں سے کوئی یہاں پر آج موجود ہے تو ان کو پتا ہوگا کہ کل میں نے ٹیکس کے حوالے سے کافی ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتائیں تھی اور دوسرا شاید میرا آواز آپ لوگوں تک صحیح نہیں پہنچ رہی ہوگی کیونکہ میری طبعہ صحیح نہیں ہے میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا تو تھوڑا گلے میں پرابلم ہے اس کی وجہ سے میری آواز شاید آپ لوگوں کو بری لگ رہے ہو تو اس کے لئے معذر چاہتا ہوں میں پر بھی پوری کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں تک اپنی آواز صحیح طریقے سے پہنچا ہوں اور آپ لوگوں کے باتوں میں ذہنوں میں جو بات ہے میں بٹھانا چاہتا ہوں وہ بیٹھ جائے تو آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو کوئی تکلیپ نہیں ہو رہی ہوگی ٹھیک ہے تو بینہ کسی اس کے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر ہمارے پاس جو ٹول بار موجود ہے ٹھیک ہے اس میں یہ اوپشن موجود ہے ٹیکس کا میں نے پہلے سے یہاں پہ ٹیکس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ تو میں نے سیمپل یہ آپ لوگوں کے لئے لکھا ہے کہ آپ لوگوں کو ٹاپک بتا سکوں اور کونسا لیکچر ہے ہمارا ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ٹیکس کا اوپشن موجود ہے جسے میں اس کو کلک کروں گا ٹھیک ہے یہ میرے پاس آگیا اب میں جہاں پر بھی ٹیکس رکھنا چاہوں آئیکن اپکلوڈ یا ایک ایک این پوسٹ فر ایکزمپل میں نے یہاں پہ کلک کر لیا ٹھیک ہے اب میں میں نے پہلے سی جو وہ سلیکٹ کیو یہ فونٹ آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے فونٹ ہوتے ہیں سب چیز بتاؤں گا انشاءاللہ آپ لوگوں کو ٹھیک ہے اچھا تو یہاں پر فور ایکزمپل میں لکھ لیتا ہوں یہاں اس کو کار دیتے ہیں سوئے دیتے ہیں سوئے دیتے ہیں پرابلم اچھا میں یہ رہے پہ جو ہے وہ یہاں پہ ختم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ جو باہر باہر تھوڑی انٹرپشن ہو رہی ہیں نا یہ اس کی وجہ سے کہ جو اس باہر میں جوائن کر رہے ہیں اس لئے آپ لوگ بتاؤں کہ اگر آپ ہو سکتے ہیں تو پلیز ٹائم پہ آپ لوگ جوائن کیجئے کلاس کیونکہ جب بات میں وہ میرے پاس ریکویسٹ آتی ہیں پھر وہ بہت ڈریڈیٹ کرتی ہیں ٹھیک ہے پھر وہ میرا کنسٹریشن اٹ جاتا ہے لیکچر سے جو میں چیز آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھ نہیں جاتا ہوں ٹھیک ہے تو میں نے یہاں پہ فور ایزمپل ایک ٹیکس یہاں ٹول بار سے میں نے ٹیکس کو سلیکٹ کیا ہے اب یہاں پہ میں کوئی بھی ٹیکس لکھ سکتا ہوں ٹھیک ہے میں نے ڈیزائن پہلے سے سلیکٹ کیا ہوا ہے پھر آپ بھی پھر بھی ہمیں آپ کو بتا دیتا ہوں فور ایزمپل ہم لوگ لکھ دیتے ہیں آن لائن ڈیزائننگ 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 تکسرے سے موڈیفائی کر سکتا ہوں اب یہ سمپل سا ٹیسٹ ہے میرے پاس ٹھیک ہے اب اس کو میں 3D بھی کر سکتا ہوں اس کو میں شوڑو بھی دیکھ سکتا ہوں اس کو میں ڈیفرنٹ طریقے سے موڈیفائی کر سکتا ہوں اچھا یہاں پر ہمارا پاس ٹیکس کے بہت سارے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو ڈفرنٹ ٹیکس کے آپشن موجود ہیں سرحیے ڈیزائنگ کر لیتے ہیں سوری ہم نے سیلیکشن نہیں کیتے آپ دیکھئے گئے آپ لوگ کوئی بھی ٹیکسٹ یہاں سے سیلیک کر سکتے ہو بہت سارے آپشنس آل موست 300 پلس ٹیکس ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہر قسم کے آپ یہاں پہ آپ کو ٹیکسٹ ملیں گے تو یہاں سے آپ لوگ کوئی بھی ٹیکسٹ آپ لوگ کو جو اچھا لگے اچھا لگے گا تب جب آپ کی تھی میں نے تو ایک وائیڈ بیگراؤنڈ پر ٹیکسٹ لکھا ہے جب آپ لوگ تھیم پہ لکھیں گے جب آپ پر پاس تھیم موجود ہوگی جب ہم پھر ٹیکسٹ کوئی ٹائپ کریں گے پھر آپ کو پتہ جلے گا کہ یہاں پہ کون سا ٹیکسٹ سوٹ کر رہا ہے اور یہ تب ہوگا جب آپ لوگ پریکٹس میں آوگے اگر آپ لوگ پریکٹس میں نہیں آوگے تو جس سا ٹیکسٹ آپ لوگوں کو آئے گا آپ لوگ رکھ لوگے ٹیک ہے لیکن جب آپ لوگ پریکٹس میں ہوگے آپ لوگ کو کچھ چیزیں پتہ ہوں گی کہ یہ تھیم ہے اس کے ساتھ یہ ٹیکسٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ کلر ہے یا اس شیپ میں یہ ٹیکسٹ ہونا ہے اس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں اس طریقے سے کلیگرافی جس طرح ہوتی ہے تو وہ ٹیکسٹ کی نولیج ہوتی ہے تو جس سا ٹیکسٹ آپ لوگ کریں گے اتنا آپ لوگوں کو پتہ چلے گا ٹیک ہے چیزوں کے حوالے سے تو یہاں پر ڈیفرنٹ ٹائپ کی ٹیکس موجود ہیں یہ دیکھیں یہ عام طور پر آپ لوگ یوز کرتے ہو ٹیک ہے بہت سارے ٹیکسٹ کے آپ لوگ موجود ہیں یہ بھی ٹیکسٹ آپ لوگ کو ملتا ہوگا کافی براؤچرز میں یہ بھلا ٹیکسٹ آپ لوگ کو ملتا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیک ہے یہ ٹیکسٹ ہو گیا لیکن اس کے اوپر کیونکہ میں جو ٹھریٹی پکڑا کروں گا وہ اتنا خاص نہیں لے گے گا تو میں ٹیکسٹ چینج کر لیتا کوئی بولڈ ٹیکسٹ میں دیکھتا ہوں کہ وہ مجھے مل جائے جس لائے جس لائے جس لائک دس ٹیک ہے اب یہ ہمارے پاس ٹیکسٹ آ گیا اچھا اس کے بعد آپ لوگوں یہ بھی اوپشن یہاں پر موجود ہے یا سوری یہاں پر آپ لوگوں کا پاس اس کو چھوڑ دے یہ دیکھیں سائز کا آپ لوگ کو ایک پاس اوپشن موجود ہے آپ لوگ یہاں سے کوئی بھی سائٹ سیلیکٹ کر سکتے ہو اس کے علاوہ ٹیکسٹ کو ٹرانس ورم بھی کر سکتے ہو آپ لوگ بولنا نیم سنٹی ٹو سے آگے تو کوئی سائز ہی نہیں ہے آپ لوگ یہاں پر ٹائپ بھی کر سکتے ہو کچھ بھی آگر آپ سائز لگنا چاہتے ہو سنٹی ٹو سے اوپر بھی رکھنا چاہتے ہو تو وہ آپ لوگ رکھ سکتے ہو آرام سے ٹیک ہے کوئی اس کی لیمٹیشن نہیں ہے اچھا ٹیک ہے یہاں پر آپ لوگ ٹیکس کے آپ لوگ کے سپاس سائز بھی آپ لوگوں کے پاس موجود ہے ٹیکس کی صحیح ہے اور دوسرا یہاں پر آپ کے پاس یہ اوپشن موجود ہے شارف کرسپی یہ زیادہ تر اتنا موجود نہیں تو اس سمودھ کر لیں اس کو ٹیک ہے تو اس کے علاوہ ٹیک ہے یہاں پر کلرس کلر بہت ایمپورٹنٹ آپ ٹیکس کے اوپر کون سا کلر دینا چاہتے ہو جس کلک کون دس اور آپ لوگ کے پاس کلر اپیر ہو جائیں گے صحیح ہے اور اس کے بعد آپ لوگ جو بھی کلر سیکھ کرنا چاہو آپ لوگ کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ کلرس آگے میں کوئی بھی کلر یہاں سے اگر سیکھ کرنا چاہو تو میں ٹیک کلر دو ہی دیکھیں ٹیک سکا کلر بھی چینج ہو رہا ہے میرا ہمارا صحیح ہے ملک میں جو بھی کلر سیکھ کرنا چاہوں گا میں اس کا سیکھ کر سکتا ہوں صحیح ہے یہاں پہ آپ کے پاس کلرس کے اوپشنز بھی موجود ہیں اچھا اس کے علاوہ آجائیں ابھیے ہم لوگ ٹری ڈی بنانے میں اس کو یہ تو ہم نے ٹیکسٹر لکھ لیا اس کا کلر سائز ہم لوگوں نے سمجھ لی کہ بھائی سائز یہ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کو ٹرانسفورم جس طرح کریں گے کنٹرول ٹی کو پریس کریں گے آپ لوگ ٹھیک ہے تو اس کی ٹرانسفورمیشن ہو جائے گی پھر آپ کو جت آپ ان کو جتنا چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں کرنا چاہتے ہیں یہ دیکھیں وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہو کبھی آپ لوگ دیکھا ہوگا کہ کوئی ٹیکس جو لینکس میں بڑے ہوتے ہیں کبھی ایسے ہم لوگ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے کورنر کے ساتھ ملا دیتے ہیں تو آپ لوگ ان کو ٹرانسفورم بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے اچھا آپ اس کو اگر 3D بنانا چاہوں آپ نے سیم جسے ہم نے شیپ کو بنانا سکھا تھا لیئرز کا جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس کو ڈبل ٹیپ کرنا ہے آپ نے ٹھیک ہے اور آپ لوگ کے پاس یہ آپشن آ جائے گا سیئے اب یہاں پر آپ دیکھیں ڈراؤپ شیڈو میں نے پہلے بھی یہ چیزیں آپ کو سب لوگوں کو سمجھائی دیئی ہیں ڈراؤپ شیڈو ٹھیک ہے ڈراؤپ شیڈو یہاں پر آپ لوگ کے پاس ڈراؤپ شیڈو کا آفشن موجود ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ اس کا شیڈو بڑھا سکتے ہو لیکن شیڈو فیلال اچھا نہیں لگ رہا کیونکہ میں نے اس کے اوپر کوئی سٹروک وغیرہ نہیں دیا رہا ٹھیک ہے لیکن میں سٹروک اس کے اوپر دوں گا تو یہ شیڈو اور اچھا لگتا ہے ٹھیک ہے اس کی سپریڈ آپ لوگ کم زیادہ کر سکتے ہو یہ دیکھے ڈاک کر سکتے ہو ڈسٹنس کتنا دور یہ دیکھیں اس طرح کے شیڈ ٹائپ ہوتا ہے انہر شیڈو اندر کی طرف آپ کا شیڈو آئے گا وہ بلکل 3D ٹیکس لگتے ہیں پھر اچھے جیسے آپ کو کر کے دکھا رہا ہوں آؤٹر گلاو دیکھیں وہ جو ٹیکس تھا جو مارا برا لگ رہا تھا تھوڑا اچھا لگ رہا ہے اس کا اگر سائز بڑھا دوں تو اور بھی اچھا لگیا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح 3D لگ رہا ہے اور وہ شیڈو فیل بھی اتنا زیادہ نہیں ہو رہا اچھا انہر گلو انہر گلو سے سمودھنس بڑھتی ہے ٹیکس میں آپ لوگ اس کی سمودھنس بڑھا سکتے ہو کم کر سکتے ہو بڑھاؤں گا تو تھوڑا سمودھ لگے گا مجھے بیول ان ایمبوس ایمبوس ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کا جو کارنرز ہوتے ہیں ان کو بلکل سمودھ ٹائپ کر دیں صحیح ہے اس میں دو آفشنز بجائیں گی ٹیکسچر کا آفشن آپ کی پاس موجود ہے اس میں کوئی ٹیکسچر آپ دینا چاہتے ہو تو وہ بھی دے سکتے ہو اس میں اس کا کلر جہاں سے کوئی بھی سلیک کر کے اس کو آپ کر سکتے ہو ڈارک کر سکتے ہو اگر کوئی ٹیکس آپ کو اسی کلر کا ڈارک چاہیے ٹیک ہے تو وہ آپ لوگ یہاں سے اس کے اوپر مطلب بلینڈنگ کوئی کلر آپ اس کے اوپر بلینڈ کرنا چاہتے ہو یہ دیکھیں نا بلینڈنگ موڈ یہاں بھی لکھا بات تو وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہو اچھا کلر اوبر لے یہاں پر بھی سیم ہی ہے آپ کے پاس ٹیک ہے بلینڈنگ موڈ اس کے اوپر جو میں نے کلر سے لکھیا تھا اس کے اوپر جس میں پینٹنگ میں ہم لوگ جب ہم سکیچ کرتے ہیں کچھ بھی تو ہم واتا کلر ہوتے ہیں وہ دو اگر آپس ملائیں گے تو تیسرا کلر بن جاتا ہے ایسے کرتے ہیں نا سیم طریقے سے ایک کلر کے اوپر اگر ہم لوگ دوسرا کلر بلینڈ کریں گے تو وہ کچھ تیسرے ٹائپ کلر جو ہمیں شو ہوگا ٹھیک ہے ہم وہن کمیوز کرتے ہیں لیکن آپ کو آپشن پتا ہونا چاہیے کولر اوورلے کا مطلب ہے اس کو اوورلیپ کر دینا جو پہلے آپ نے کلر سے لکیا جو یہ میں نے کلر سے لکیا تھا اس کے اوپر میں نے اگر یہ والا براؤن جو بلیک کلر سکتے ہیں تو وہ کچھ اس طرح کا کلر لگ رہا ہے مجھے دیکھیں بلکل ڈارک ریڈش سا کلر بلکل ہی ڈارک گریڈینٹ میں آپ لوگ کر سکتے ہو گریڈینٹ میں آپ لوگ کے پاس ڈیفرنٹ کلر موجود ہیں آپ لوگ چینج بھی کر سکتے ہو یہ کلر دے دیا میں نے فور ایکزمپل اٹھا دیتا ہوں مجھے دیکھیں اور بھی کلر موجود ہیں آپ لوگوں کے پاس آپ لوگ چینج بھی کر سکتے ہو پیٹرن پیٹرن آپ لوگ دے سکتے ہو جتنا دینا چاہتے ہو صحیح یہاں پہ نورمل لکھا ہوئے لیکن اگر میں اس کو بلینڈنگ میں جتنا رکھ سکتا ہوں کو میں کر سکتا ہوں stroke کا مطلب ہوتا ہے اس کی آؤٹر لائن ٹھیک ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ theme کا کلر بلو ہے میرا text بلو ہے تو وہ نظر تو نہیں آئے گا تو میں کیا کروں گا اس کے اوپر white stroke دے دوں گا ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو میں کر کے دکھاتا ہوں for example یہاں پہ ہم white color لیتے ہیں اب ہمارا stroke کا color ہے وہ white ہے ابھی تو آپ لوگوں کو feel نہیں ہو رہا لیکن اگر میں یہاں پہ background کوئی اور لے لوں for example background جو ہے وہ blue لے رہا ہوں اب دیکھیں میرا جو stroke ہے وہ نظر آ رہا ہے white میرا text بلکل مجھے صاف نظر آ رہا ہے مجھے دوسرا میں نے اس کو glow دیا اور تیسرا میں نے اس کو stroke دیا میرا background میرا text میرا مجھے پڑھنے میں نظر آ رہا ہے کیونکہ میں نے اس کے اوپر ڈین وغیرہ دی ہوئی ہے تو یہ چیز بھی آپ لوگوں کے ذہن میں ہونی چاہیے مجھے اچھا size مل رہی نا 72 سے آگے آپ لوگ کرنا چاہتے ہو تو وہ بھی آپ لوگ یہاں سے کر سکتے ہو اور دوسرا اگر آپ لوگ یہاں size name کرنا چاہتے تو آپ اس کو transform کر سکتے ہو ctrl t press کروں گا تو transform ہو جائے گا ctrl t ہوگا یہ دیکھیں اب میں اس transformation کے ذریعے بھی اس کو بڑھا سکتا ہوں اسی بات نہیں ہے دیکھیں اب جتنا میں اس کو بڑھانا چاہتا ہوں بڑھا سکتا ہوں ٹھیک ہے transformation apply کر دیں جہاں پہ آپ کو دوسری options بھی موجود ہیں اچھا align option آپ کو پتا ہے کہ text کو side میں کرنا ہے بیچ میں کرنا ہے اچھا یہ والا curve curve کرنا ہے test کو کس طریقے سے horizontal یا vertical ٹھیک ہے وہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہو اس طرح سے text ہوتا ہے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں آپ کے پاس shapes موجود ہیں کس type کا آپ look for example میں arc میں کرنا جاتا ہوں یہ دیکھیں میرا جو text ہے اب آپ کو دکھاتا ہوں یہ ساتھ کے understanding کے لئے اوپر ہوتا ہے کبھی کبھی بڑا چھوٹا کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہاں پر آپ لوگ اس کو curve بھی کر سکتے ہو اب ایسا کر سکتا ہوں بیچ میں logo لگا لوں اس کے کتنا اچھا لگے گا ٹھیک ہے اس کی size کو آپ لوگ بڑایاں چھوٹا کر سکتے ہو جتنا آپ لوگ کو curve چاہیے آپ لوگوں اس کو curve کر سکتے ہو ٹھیک ہے صحیح ہے نا یہاں سے میں ختم کر دیتا ہوں اس کو کیا don't need it the time تو یہ سارے text کے حوالے سے look اچھا text کی جو font ہے وہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہیں فیلال ہم tools سمجھ رہے ہیں جب ہم گرا browser یا پھر logo design کی بات کریں گے میں آپ کو بتاؤں گا کہ کون سا text کہاں پر suitable ہوگا میں اپنی suggestions دوں گا آپ لوگوں کہ ہر کسی کی mentality الگ ہے ہر کسی کی سوچ الگ ہے ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اچھی combinations لا سکو سکو تو وہ آپ لوگوں کو depend کرتا ہے کہ آپ کی mentality کیا کام کر رہی ہے اور آپ کون سی theme پر کون سا text استعمال کرنا چاہتے ہو آپ لوگ اکثر ہماری جو designs آتی ہیں وہ دیکھتے ہوگے کہ ہم لوگ کون سا text کون سا text کون سا text میں آپ لوگوں کے ساتھ پورٹفولیو بھی شیئر کروں گا انشاءاللہ جلد اپنے گروپ میں بھیج دوں گا میرے جو designs بنائی ہوئی ہیں brands کے لیے یا کسی کے لیے تو آپ کے ساتھ شیئر کروں گا آپ لوگ اس سے بھی ایڈیا لے لینا کہ کون سا font کہاں پہ اچھا لگ رہا ہو سکتا ہے آپ مجھ سے اچھا بہتر چوز کر سکتا ہے تو یہ چیز کوئی سوال ہو پوچھ لیجئے this is all about the text یہ پورا ٹیا ہے آپ لوگ سمجھ میں آیا ہوگا ٹھیک ہے ہمارے ٹیکس کا جو پورا سسٹم یہ ہے یہ آپ کے پاس ٹول موجود ہے اوپر آپ لوگ اس کی سائز اس کی فونٹ اس کی شاپنس یا اس کو جتنا بنا سکتے ہیں یہ آپ کے پاس موجود ہیں تیکس کو سائیڈ میں کرنا ہے بیچ میں رکھنا ہے کلر کسی چینج کرنا ہے تیکس کو 3D کیسے کرنا ہے شیڈو کیسے دینا ہے سٹوک کیسے دینا ہے ٹھیک ہے پلیسمنٹ کہاں کرنی ہے کرو کرنا ہے نہیں کرنا لوگو ڈیزائنگ میں کرو کا بہت امپورٹن رول ہے جب لوگو کنسپٹ اب لوگو ڈیزائنگ کا کلاس آئے گا تو انشاءاللہ اس میں آپ لوگوں کو فردر ڈیٹیل میں بتاؤ گا کیا ہوتی وہ چیز تیکس کے حوالے سے آپ لوگ کو کوئی سوال ہے تو بتا دیں اس کے بعد ایک بات شیئر کرنی ہے آپ لوگوں سے انشاءاللہ پھر وہ بات بتاؤں کسی کو کوئی سوال ہے میں آپ لوگوں کو سوری انمیٹ کر دیتا ہوں پھر آپ لوگ اپنا سوال پوچھئے بھلے صحیح ہے ابھی آپ لوگ کسی کو بھی کوئی سوال ہے تو پلیس آپ لوگ پوچھ لیجئے ٹھیک ہے سالسلام علیکم سالسلام علیکم سالسلام علیکم آپ کے جو رائٹ سائٹ پہ آپ نے جہاں سے ٹیکس سیلٹ کر کے اور پیچھے بیگرون کو بلو کیا ہے میرا وہ رائٹ سائٹ پہ کلی کر رہا ہے لیکن مطلب وہ option نہیں آرہی جس طرح آپ کے تی یا بلو ہے لکھی بیا یا color change نہیں ہو رہا میں آپ کی بات سمجھ نہیں پا رہا کیا بول رہی ہے آپ کے پاس کون سا photoshop ہے جو آپ نے لنک بھیجا تھا وہی اسی اس 4 ٹھیک ہے تو ابھی آپ کیا بول رہی ہے کیا نہیں آرہا آپ کے پاس ٹیکس کا option کیا نہیں آرہا بیگرون کا color کس طرح آپ نے چینج کی ہے آپ کے رائٹ سائٹ پہ جو آپ کا ٹیکس آرہا ہے ٹی اور اس کے آگے لائٹ بلو رویل بلو جو color آرہے ہیں وہ اپنے کس طرح select کی ہے یہ ایک بار دوبارہ تا دے کیونکہ میرا میں نے select کی ہے میرا ایک ہی color select اور کوئی color selecting نہیں ہو رہا ٹیکس کی بات کر رہی ہیں آپ یہاں بیگرون کی بات کر رہی ہیں ٹیکس میں جو میں نے gradient color دیا ہے اس کی بات کر رہی ہیں سر بیگرون کا color آپ نے چینج کیا ہے وہ کس طرح کی ہے اچھا وہ پوچھ رہا ہے بیگرون کا بلکل ہیزی ہے دیکھیں آپ نے ایسا کیا ہوگا یہاں تو آپ نے layer کو select نہیں کیا ہوگا آپ نے layer کو select کرنا ہے اس طرح کی سے یہاں پہ layer ہے layer کو select کیجئے آپ کے ٹیکس کو کچھ بھی نہیں ہوگا آپ نے یہاں سے جو بھی color اٹھانا ہے آپ color اٹھا لیں ٹیک ہے یہاں پہ آپ کے پاس option موجود ہے paint bucket کو tool کر دیں آپ gradient background بنانا چاہتے ہیں gradient بنا سکتے ہیں میں نے pink paint bucket کو select کیا جو بھی color میں select کرنا چاہتا ہوں یہاں سے ٹیک ہے میں وہ color select کر سکتا ہوں اور for example میں نے یہاں پہ paste کر دیا black color ہو گئے میرے background کا صرف آپ نے یہاں پہ اچھا یہاں سے نہیں ہو رہا آپ لوگ یہاں سے بھی change کر سکتے ہو background کا color جس پہ layer پہ take کریں گے آپ لوگ layer کا color خود با خود change ہو جائے گا دیکھیں white ہو گیا یہاں پہ بھی آپ لوگ کے پاس option موجود ہے اگر یہاں سے نہیں کرنا چاہتے تو it's okay آپ لوگ یہاں سے بھی option آپ کے پاس موجود ہے آپ لوگ کر سکتے ہو آگی سمجھ میں جی سر thank you اور کوئی سوال کرنا چاہتا ہے excuse me sir sir یہ lecture کے علام دلہ ساری سمجھ آ گیا مجھے پوچھنا تھا میں نے trial version ڈاؤنلوڈ کیا ہے تو اس کے مطلب دو دن رہ گئے ہیں تو مطلب اس کے بعد پھر کیا کرو میں نے اچھا آپ نے کون سا trial version ڈاؤنلوڈ کیا جو میں نے link بھیجی تھی وہیں سے ڈاؤنلوڈ کیا تھا آپ لوگوں نے میں نے کی بھیجی تھی گروپ میں آپ لوگ کے پاس اگر آپ لوگوں کو یاد ہو تو کرو آپ کا پر منٹ ہو جائے گا پھر آپ کو کوئی option نہیں آئے گا یہ یہ پہلے بھی بھیجی تھی میں دوبارہ بھیج رہا ہوں آپ نے وہ کی اس میں پوٹ کرنی ہے جیسے آپ لوگ کی پوٹ کرو گے اس کے بعد آپ کا پر منٹ ہو جائے گا جیسے میرے پاس سے پر منٹ ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس کوئی بھی option نہیں آئے گا کی پوٹ کرنے کہاں پہ مطلب کہاں ہے اس کا ڈالنے آپ کے پاس option آ رہا ہوگا کہ serial key ڈالیں اس میں ورنہ یہ trial version ہے آپ کے پاس جیسے آپ اون کرتے ہیں آپ کے پاس option آتا ہے اس میں آپ نے یہ کی ڈالنی ہے actually یہ software paid ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تو کی ملتی ہے جب ہم لوگ ان کو purchase کرنے کے کوشش کرتے تو ہمیں کی ملتی ہے پھر ہمارا پر منٹ ہو جاتا ہے تو میرے پاس وہ کی ہے میں آپ لوگوں ساتھ شیئر کر دیتا ہوں پہلے بھی کی تھی جب ہم نے لنک پہ جی تھی ابھی شیئر کر رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں کوئی اور سوال ہو تو بوچھ لیجی سانیا گلزار پلیس بوچھیں آپ کوئی سوال آپ نے میسیج لکھا ہے سرائیو کوششن شاہد آپ کی آپ کی جو سائیڈ پر option ہے آپ مطلب سکرین کے لیٹھ سائیڈ پر میرا چینج ہے تو مجھے وہ مل گئی option thank you صحیح صحیح اور کسی کو کوئی سوال ہو تو پوچھ لیجی پلیس اس کے بعد ایک بات شیئر کرنی ہے آپ لوگ اس سے بول کر لیتا ہوں تو if anyone have any question in query you can ask کسی کو کوئی بھی سوال ہے پلیس پوچھ لیجیے کسی کو کوئی بھی سوال نہیں ہے چلیں نو ہی لگ دیں سرائے صحیح اچھا اب بات جو مجھے کرنی تھی آپ لوگوں سے یہ کہ ہمارا جو جو میرا مین مقصد تھا آپ لوگوں تک graphic design کا course وہ تھا tools وغیرہ ٹھیک ہے تو ہم نے تقریباً tools تو سارے clear کر لی ہیں ہماری جو ninth class ہوگی مطلب کل والی class وہ ایک ہوگی انشاءاللہ آخر tool پہ اس کے بعد ہماری tenth class ہوگی وہ ہم لوگ سارے جتنے بھی ہم نے first سے لے کا tenth lecture ہم نے cover کیا ہے tools وہ اس کی general revision ہوگی جس کو کوئی بھی سوال ہوگا وہ ہم answer کریں گے اس کے لئے ہم سارے tool کا revision کریں گے جو ہماری 11th class ہوگی جو ہماری 11 سے 15 تک ہوگی وہ آپ لوگوں کو بہت important classes ہوگی کیونکہ وہ ہمارا main جو ہوگا چیزیں ہوگی لیکن اگر آپ لوگوں کو tool سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے تو i am so sorry آپ لوگوں کو جو ہماری اگلی classes ہوں گی وہ بھی سمجھ میں نہیں آئے گی کیونکہ اس پر ہم لوگ بلکل theoretical ہی نہیں practically work کریں گے ہم different tools mix کر کے ہم جو بھی tool ہم نے پڑھے ہم ساروں کو use کر کے design منانے کی کوشش کریں گے صحیح تو اگر آپ لوگوں کو وہ tool سمجھ میں نہیں آئے ہوں گے تو i don't think so کہ آپ لوگ جو ہے وہ ان classes کا کوئی فائدہ ہوگا آپ لوگوں تو میری request آپ لوگوں سے یہ ہے کہ کل ہمارا آخری class ہے اس weekend کی ٹھیک ہے sunday ہے اس کے بعد آپ لوگوں کے پاس تین دن کا غیب ہے اس کے بعد ہماری 10th class ہوگی تو ان تین دنوں میں میری آپ لوگوں سے یہ request ہے کہ ہم کیونکہ کل ہماری آخر tool کے آخری class ہوگی ہم last tool پڑھیں گے انشاءاللہ کل تو آپ لوگ پھر یہ تین دن ان tools کی practice کریں اور کوئی بھی سوال ہو please whatsapp group میں ہم نے کوئی restrictions نہیں بھیجی ہوئی صحیح ہے کوئی بھی ہم لوگوں نے restrictions نہیں رکھی ہوئی آپ لوگ جب بھی چاہیں آپ لوگ سوال کر سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے ہم لوگ respond کرتے ہیں ہر وقتی respond کرتے ہیں ٹھیک ہے تو please آپ لوگ جو ہے وہ سوال کریں اور آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو آپ لوگ پوچھیں ٹھیک ہے کیونکہ tools اگر آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئیں گے آپ لوگ نہیں کر سکوگے design تو سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو بات تین دن میں آپ لوگوں نے بھرپور practice کرنی ہے اور آج آپ لوگوں کو ایک task دے رہا ہوں اور وہ task سب نے کرنا ہے کیونکہ اب ہم task ہم اپنے facebook php لگانے لگیں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے تو آپ لوگوں نے وہ task کرنا ہے وہ task یہ ہے کہ ہم لوگوں نے layers بھی پڑھ لیں ہم لوگوں نے shape بیگراؤن کے ساتھ ہم نے پڑھ لیا سمجھیں ہم نے almost theme cover کر لیا اس کے علاوہ آپ لوگوں نے تقریباً سارے tools پڑھ لیا اب آپ کا task یہ ہے کہ آپ لوگوں نے design بنانا ہے shapes کو use کر کے layers کو use کر کے text کو use کر کے different colors کو use کر کے آپ لوگوں نے design بنانا ہے جو بھی آپ لوگ بنانا چاہتے ہو آپ لوگ بناو اور وہ group میں آپ نے share کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور یہ task سب نہیں کرنا ہے ایسے نہیں کہ کوئی چھوڑ دیں ایسے نہیں کریں پلیز سب نہیں کرنا ہے کوئی marks اگرہ نہیں ہے اس کی just and just آپ کی practice کے لئے کر رہا ہوں ٹھیک ہے آپ لوگ نے وہ بنا کے بھیج دینا ہے آپ لوگ کے پاس ابھی بہت دن ہے 3 دن ہے آپ لوگ اس کی practice کریں آپ لوگ کو یہ فائدہ ہے صحیح تو i hope آپ لوگوں کو آج سمجھ میں آیا ہوگا ابھی بھی کوئی سوال ہے کچھ بھی ہے آپ لوگ پوچھ لیجئے no issue سب کچھ کھلیے سب کو اور lecture سمجھ میں آیا آج کا اچھا لگا lecture اوکے چلیں بہت شکریہ امید ہے کہ آپ لوگ practice کریں گے کیونکہ جتنی practice آپ لوگ کریں گے اتنا آپ لوگوں کے لئے فائدہ ہے جتنی practice کریں گے اتنا آپ لوگوں کے لئے فائدہ ہے تو please practice کریں اور ہمارا جو جن کے ساتھ PC کا issue تھا جو pixel پہ کام کرنا کر رہے ہیں ان کے لئے ہم نے lecture تیار کر لیا ہے وہ آج انشاءاللہ اپلوڈ ہو جائے گا youtube پہ اس کی بھی شیئر کرتے ہیں اس کے لئے ہمارے جو کلاسز رہے گئے تو آپ لوگ اپنی practice میں بہت اچھے graphic designers بنیں گے ٹھیک ہے آپ لوگ انشاءاللہ ایک بہت اچھے اس کو کریئے بنا جاتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگ اپنے مقصد میں کامیاب ہوں گے اللہ پاک سب لوگو کامیاب کریں بہت بہت شکریہ جوائن کرنے کا اللہ حافظ ہึ ہمجم ہمnuts